اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اللہ پاکہ آپ تمام لوگوں کو خوش رکھے عباد رکھے اپنی حفظ و مان میں رکھے آمین سم آمین اگر آپ کو زندگی میں کسی بھی قسم کی پرابلم ہو رہی ہے یا پرشان ہے کسی بھی وجہ سے مثلا آپ بزنس مین ہیں آپ بزنس کرتے ہیں اور آپ کو بزنس میں کچھ مشکلات پیش آ رہی ہیں بزنس کے حوالے سے آپ پرشان ہیں یا پھر آپ جوب کرتے ہیں اور جوب میں ترقی کے حوالے سے یا جوب نہ ملنے کی وجہ سے پرشان ہیں یا آپ کو کچھ ایسی بیماریاں ہو رہی ہیں کہ اگر آپ رپورٹیں کروا رہے ہیں تو رپورٹ آپ کی کیلئر آ رہی ہے یا پھر اگر آپ رپورٹوں میں بیماری آ بھی رہی ہے اور آپ ڈاکٹری علاج بھی کروا رہے ہیں میڈیسن بھی لے رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اور بیماریاں بدل بدل کر ہو رہی ہیں آپ کو یا پھر آپ کے ساتھ میریش پرابلم ہے یا پھر آپ کی شادی نہیں ہو رہی ہے یا شادیوں میں رکاوٹے ہو رہی ہیں یا پرشان ہے کہ آپ کے تعلقات لوگوں سے بیگر کسی وجہ کے خراب ہوتے جا رہے ہیں یا پھر آپ کی کوئی جائز خواہش ہے جو آپ کسی سے کہنے ہی پاتے نہیں کسی سے کہنا چاہتے ہیں یا پھر آپ کسی ایسی مشکل میں مقتلع ہو گئے ہیں یا ہو رہے ہیں جس کا ہزار بھی آپ کسی سے نہیں کرنا چاہتے ہیں آج جو میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں یہ صرف ایک رات کا عمل ہے انشاءاللہ تعالی جب آپ نے یہ عمل کیا پوری توجہ کے ساتھ پوری یکسوئی کے ساتھ مکمل یقین کے ساتھ جب آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ آپ کی مشکلات آسان ہونا شروع ہو جائیں گی مشکلات ختم ہونا شروع ہو جائیں گی اور آپ کی زندگی میں خوشیاں خوشالیاں آنا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ یہ عمل ایک رات کا عمل ہے اور یہ عمل ستائیس رجب شبہ مراج کی رات کا عمل ہے شبہ مراج کی رات بہت برکتوں والی رات ہے اس رات میں ہمیں عبادات کا احتمام کرنا چاہیے اور اپنے لئے اور تمام لوگوں کے لئے دعائیں مانگنی چاہیے اس عمل کو بتانے سے پہلے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مراغبہ یا میڈیٹیشن کرنا چاہتے ہیں یا ڈیفرنٹ ٹائپس اور میڈیٹیشن کے حوالے سے آپ کو جاننا چاہتے ہیں کچھ سمجھنا چاہتے ہیں مراغبات کے حوالے سے آپ کے کچھ سابلات ہیں یا پھر آپ مراغبہ سیکھنا چاہتے ہیں یا پھر آپ کو مراغبہ کرنے میں کچھ مشکلات پیش آ رہی ہیں تو آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ جواب دینے کی پوری پوری کوشش کروں گا اگر آپ کے ساتھ کچھ روحانی مسائل ہیں روحانی علاج کے حوالے سے آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں روحانی علاج کے حوالے سے آپ کچھ مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں یا وائس میسج کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی سپیچول ایکسسائز کر رہے ہیں کوئی روحانی مش کر رہے ہیں روحانی مشک میں آپ کو کچھ مشکلات پیش آ رہی ہیں یا کسی روحانی مشک کے حوالے سے آپ مجھ سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں کچھ سیکھنا چاہتے ہیں کچھ سمجھنا چاہتے ہیں تو بھی آپ میری کمنٹس کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ تارہ جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا اگر آپ انرجی ہیلنگ سسٹم کے سٹوڈن ہیں اگر آپ ہیلنگ سسٹم کے سٹوڈن ہیں کچھ سمجھنا چاہتے ہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کوئی ایکسسائز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یا پھر آپ انرجی ہیلنگ سسٹم میں ہیلنگ سسٹم میں کچھ کرنا چاہتے ہیں ترقی کرنا چاہتے ہیں لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں کچھ سمجھنا چاہتے ہیں تو بھی آپ مجھے مشورے کے لیے میسج کر سکتے ہیں فون کر سکتے ہیں کمنٹس کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ جواب دینے کی پوری پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ شبہ مراج کی رات میں جب آپ عشق کی نماز پڑھ لیں تو اس کے بعد دو رکعہ نفل پڑھیں اور اپنے لئے دعا کریں اس کے بعد آپ بابازو حالت میں بیٹھ جائیں اور اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے سب سے پہلے آپ درود شریف پڑھیں گے درود پاک پڑھیں گے اور اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ حشر پڑھیں گے ایک مرتبہ سورہ حشر پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں گے اور سات مرتبہ سورہ فاتح پڑھیں گے سورہ فاتح پڑھنے کے بعد پھر آپ تین سو ساٹھ مرتبہ تین سو ساٹھ مرتبہ یا لطیفو یا سلامو پڑھیں گے اس کے بعد آپ درود پاک پڑھیں گے اور جو بھی آپ کا مقصد ہے اس مقصد کے لئے آپ پھر دعا کریں گے انشاءاللہ تعالی جب آپ یہ عمل کریں گے تو اس عمل کرنے کی برکت سے آپ کی جتنی بھی مشکلات ہیں وہ بھی ختم ہونا شروع ہوں گی اور آپ یہ دیکھیں گے کہ کامیابی کے دروازے کھلنا شروع ہو گئے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا مجھے دعا و میاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی